اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے گاؤں کا محول دکھاؤں گا اور یہ دکھاؤں گا کہ وہاں کے لوگ کیسے زندگی گسر بسر کرتے ہیں اور ان کا رین سین کیسا ہوتا ہے میں اس ٹائم جس جگہ کھڑا ہوں یہ پنجاب کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں آج بھی لوگ کچھے گھروں میں رہتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر گھر بغیر چار دیواری کی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیوار کا نہیں صرف حیاء کا پردہ ہوتا ہے اور لوگ بھی ایک دوسرے کا حیاء کرتے ہیں یہ جو سامنے جو آپ کو چھپر نظر آ رہا ہے یہ جانوروں کو سردی سے بچانے کے لیے یہ بنایا گیا ہے سردیوں میں جانور رات کو اسی جگہ باندے جاتے ہیں اور ایک چار پائی بھی رکھی ہوئی ہے ایک بندے کے سونے کے لیے یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے اس پہ جو ہے نا گھاس کٹا جاتا ہے یہ اسے ٹوکے والی مشین کہتے ہیں یہ بھی بجلی پہ لگی ہوئی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چار دیواری نہیں ہیں جانور بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے میرے خیال میں بینس کے بچے کھڑے ہوئے ہیں تین یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بھی ویڈیو بناو میں ان کے کلوز لے کے گئے ہوں لیکن یہ ڈر نہیں رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو بناو یہ اسے دیکھو یہ ویڈیو بنانے کے لئے بیتاب کڑے چلو بھئی سامنے آجا تو بھی بنوالے اب یہ چھوٹی سی اینٹوں کی بندر بنائی ہوئی ہے جس میں گھاس ڈالا جاتا ہے جانوروں کو دھوپ بھی آج بلکل کڑا کے دار نکلی ہوئی ہے اس لئے یہ تینوں جو ہے نا اکٹھے ہو کے دھوپ بھی سیک رہے ہیں اور گپ شب بھی لگا رہے ہیں یہ بچے جو ہے نا موسم انجوائے کر رہے ہیں باہر نکل کے یہ کھیلنے کی تیاری میں ہیں یہ گاؤں سے باہر جو ہے نا جا کے کھیلیں گے اب تو اب نکلتے ہیں آگے آگے میں آپ کو محول دکھاتا ہوں تو جڑے رہی ہے ہماری مکمل ویڈیو کے ساتھ بہت شاندار چیزیں میں آپ کو دکھاؤں ہوں گاؤں میں یہ پانی کے نکاس کے لئے چھوٹ چھوٹی نالیاں بھی بنائی ہوئی ہیں لیکن ان کو کوئی صاف نہیں کرتا کیونکہ ارد گرد ساری مٹی ہوتی ہے ان میں نالیوں میں نہ مٹی چلی جاتی ہے گائز یہ جو آپ کو دیوار کچھی نظر آ رہی ہے اور یہ جو خجور نظر آ رہی ہے یہ ہمارا پرانا انگھار ہوا کرتا تھا ہمارا جو بچپا نیب وہ یہیں پہ گزرائے انہیں گلیوں میں گزرائے یہاں سے ہم جہاں پانچ چھ سال پہلے یہاں سے شیفٹ ہوئے ہیں دوسری جگہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دیوار بنائی گئی ہے یہ جو مکعی کے پودے ہوتے ہیں جب مکعی اکھار لیتے ہیں اوپر سے یہ ان سے دیوار بناتے ہیں کیونکہ یہ ایک قسم کا جانوروں کی افادت کے لئے بار بھی بن جاتی ہے اور جانوروں کو سردی سے بھی بچاتی ہے یہ سامنے آپ جانوروں کے لئے تیار کیا ہوا ایک کمرہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹوٹل مکعی کی لکڑی سے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کمرہ بنایا ہوا ہے جانوروں کے لئے یہ اندر کا محول دیکھیں اندر بندر بھی بنائی ہوئی ہے تاکہ رات کو یہ گھاس بھی کھاتے رہیں یہ چار پائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں رات کو جانوروں کی فاضد کرنے کے لئے یہ دیکھیں کتنا پیارا محول ہے اندر کا مضبوط ترین کمرہ بنایا ہوا ہے ٹوٹل لکڑی سے یہ جو ہے نا بجلی کے بغیر گھاس کٹنے کے لئے پیٹر پہ نا ٹوکے والی مشین لگائی ہوئی ہے اس گاؤں میں آپ کو زیادہ تر ہر جگہ جانور ہی نظر آئیں گے کیونکہ یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر ذریعہ معاش جو ہے نا وہ جانور ہیں یہ جہاں لوگ جانور پالتے ہیں پھر ان کا دودھ بیچ کے نا گزر بسر کرتے ہیں یہ کچھی گلیاں کچھے گھر یہاں کے لوگ بھی نرم دل کی ہیں نہ ان میں کوئی لالچ ہے جو مل جائے اسی پہ گزارا کرتے ہیں کوئی لالچ نہیں ان لوگوں میں یہ صرف احساس کرنے والے لوگ ہیں انہی گلیوں میں ہم سارا دن مٹی میں کھیلا کرتے تھے ذرا بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی اس موقع پر مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے پیار اور محبت اس دور کی بات احفراز جب مکان کچھے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے جہاں سے گزرو لوگ روک کے سلام کرتے ہیں اور حال ایوال پوچھتے ہیں لیکن شیر میں ٹوٹل اس کے برعکس ہوتا ہے وہاں کسی کا حال ایوال پوچھنے کا کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا یہ چھوٹے بچے میرے خیال میں گلی میں کھڑ کے کچھ کھیل رہے ہیں بنتے کھیل رہے ہیں میرے خیال میں چلو تھوڑی دیر ان کے پاس رکھتے ہیں ان سے گف شپ لگاتے ہیں صداقت دا صداقت دا صداقت دا بوت رہے ہیں مسید دا اب ہم نکل آئے ہیں گاؤں سے بار لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا تازہ ہوا خوشگوار محول یہ راستے کے ساتھ ہی چھوٹا سا طلاب بنا ہوا ہے تاکہ جیسے ہی بارش آئے اس کا پانی یہاں پہ جمع ہو جائے اور بستی میں داخل نہ ہو آج موسم بھی بلکل کلیر ہے دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ویو صاف نظر آ رہے ہیں جس طرح شہروں میں روڈ کے کنارے سبزہ لگایا جاتا ہے اسی طرح شہر میں بلکل قدرتی آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ بہار کا موسم ہے ہر طرف بہاریں بہاریں نظر آئیں گی آپ کو بہت ہی پیارا محول ہے یہ سامنے دو دوست بیٹھ کے دوب پہ محول بھی انجوائے کر رہے ہیں اور دوب بھی سیک رہے ہیں موسیقا موسیقا